ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گوبی، آلو اور مٹر کی بہت آسان ریسیپی اس سے بنانے کے لئے ہم نے کڑھائی لینی ہے اور اس کے اندر کوکنگ آئل اس کے اندر ہم گوبی کے پھول شامل کریں گے جس کے ہم نے ٹکڑے کر لیا ہے واش کر لیا ہے دو سے تین بار گوبی کے پھول کے ہم نے میڈیم سائز کے ٹکڑے کرے ہیں زیادہ بڑے بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے نہیں کرے ہیں انہیں ہمیں کر لینا ہے فرائی اس سے اس کٹے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آلو اس کے اندر شامل کر دیں گے میں نے یہاں چار آلو لیے تھے جس سے میڈیم سائز میں کٹا ہوا ہے اس سے زیادہ چھوٹا یا بڑا ہم نہیں کریں گے اور اسے بھی اس کے ساتھ مس کر کے فرائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اس میں ایٹ کر دیں گے ہم مٹر ہم نے یہاں مٹر لیے ہنڈر گرامز اور تھوڑا فانوک اور ان تینوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ فرائی کریں گے آپ چاہیں تو الگ الگ بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ فرائی کرنے سے ہمارا ٹائم بچے گا اور یہ پروسس آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دو سو تین منٹ تک کسی طرح سے ہم لگاتار چلاتے ہوئے گائز اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ایک سائٹ بھی نکال کے رکھ دیں گے اور دوسرا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے کڑھائی دوبارہ لے لی ہے ککنگ آئل لیا ہے تھوڑا سا سیرہ لیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر لینی ہے ہینگ تھوڑی سی اچھے ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی حلدی اور ایک سی ڈڑھ چپ مچ دھنیا پورڈر فلم کو گائز لو کر دیا ہے اور اب ہم ان مسالوں کو بھوننا سٹارٹ کر دیں گے دیان رکھیے گا مسالے جلنا نہیں چاہیے تو ہم انہیں اسی طرح سے بھونتے رہیں گے دیکھیں ہمارے مسالے بھوننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم گائز اس کے اندر شامل کریں گے دو ہری مرچ جسے ہم نے کٹا ہوا ہے میں نے بہت زیادہ باریک پیس نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ لہسن اور ادرک کا پیس شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو لہسن اور ادرک دونوں کو باریک کٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پیس کا یوز کیا ہے مسالے ہمارے لگ بھگ دیکھی گائز اب بھون چکے ہیں تیل بھی سیپریڈ ہونے سٹارٹ ہو چکا ہے مسالوں کے ساتھ تو ابھی تھوڑا سا ہم اور بھون لیتے ہیں ان کو اب میں نے فلم یہاں بلکل بند کر دی ہے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ مسالے ہمارے جل نہیں جائیں تو ابھی فلم بند کر دی میں نے اور اب میں نے اس کے اندر ٹیمیٹو پیوری شامل کری ہے میں نے یہاں تین ٹیمیٹوز لیے تھے اور جن کی میں نے ایک پیوری بنا کر اس میں شامل کر دی تھی ہم جو آلو گوبی اور مٹر بنا رہے ہیں ہم یہ تھوڑی سی مسالوں میں لپٹو بھی بنائیں گے ہم بالکل ڈرائی نہیں بنائیں گے اس طرح سے بھی بہت اچھی لگتی ہے تیل ہمارا دیکھیں دوبارہ سے سیپریڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارے ٹیمیٹوز کا پانی بھی سارا نکل چکا ہے اور تیل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے گائز اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک میں نے یہاں کالے نمک کا یوز کیا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی لال مٹ زیادہ نہیں ڈالیں گے اور ان کو بھی ہم ان مسالوں کو ساتھ ملا کر بھوننا سٹارٹ کر دیں گے اور اس پروسس میں بھی گائز ہم ایک منٹ تو کم سے کم دیں گے تاکہ ہمارے جو یہ مسالیں اب ڈالے ہیں یہ بھی ہمارے صحیح طریقے سے بھون کر تیار ہو جائیں دیکھیں مسالیں ہمارے بھون چکے ہیں اور تیل سیپریٹ ہو چکا ہے مسالوں کے جتنی بڑیہ طریقے سے ہم بھنائی کریں گے گائز اتنی ہی ہماری ڈش بن کر بڑیہ تیار ہو جائے گی اب ہمیں ڈال دینا ہے اس میں کستوری میتھی میں نے یہاں کستوری میتھی ڈال دیئے تھوڑی سی اس سے بھی ٹیس اور خوشبت دونہ ہی بہت زیادہ بڑیہ ہو جاتی ہیں تو اس کو ڈال کر بھی ہم مکس کر دیں گے اور اب گائز ہم اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالے کا یوز ہم پہلے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بعد میں جب ہم سبزیاں ڈال کر کریں گے تو وہ کبھی کبھی سبزیوں کے اوپر چھپک جاتا ہے اور سب سبزیوں پر نہیں لگ پاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہلے ڈال دیا ہے اب گائز ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے آلو گوبی اور مٹر جو ہم نے ایک سائیڈ میں فرائی کر کر رکھ دی تھی اور اس کے بعد ہم اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے ان مسالوں کے ساتھ دیان نکھی گا کہ اس طرح سے ملائیں گے کہ سارے ہمارے جو ویجیٹیبلز ہیں اس پر مسالہ کوٹ ہو جائے بڑیہ طریقے سے دیکھئے زبردست لگ رہی ہے گائز ہماری سبزی اور کھانے میں بھی یہ بہترین ہوگی تو ہم اسے کر لیتے ہیں تھوڑا سا مکس اب اسے بنتے ہوئے دو منٹ زیادہ گزر چکے ہیں گائز دیکھئے تھوڑی ہماری سبزی پہلے کے مقابلے نرم ہو چکی ہیں تو ایک بار دوبارہ کر دیتے ہیں ہم اس کو مکس اور اب گائز ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ ابھی ہماری سبزیاں کچھی ہیں گلی تو نہیں ہیں اور قریب ایک کپ سے زیادہ پانی ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہم بننے کے لیے چھوڑ دیں گے قریب پانچ سے سات منٹ ہم اسے اسی طرح سے پکاتے رہنا ہے پانچ منٹ گزر چکے ہیں گائز اور دیکھئے ہماری سبزی کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور سبزی بھی ہماری اب لگ بھگ گل چکی ہے دیکھئے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے بس تھوڑا سا مسالہ رہ گیا ہے جو کہ ہماری سبزی پر بلکل لپٹا ہوا ہے بڑی طریقے سے دیکھئے اس طرح سے تو ہماری بہت آسان سبزی بن کر بلکل تیار ہے گائز لاس پر ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا اور آلو گوبی مٹر کی بہت آسان ریسی پی تیار ہے آپ بھی ایک بہت ضرور ٹرائے کریں آپ کو پسند آئے گی ریسی پی دیکھنے کے لئے جو ٹائم نکالا اس کے لئے شکریہ